بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آپ نے کڑی پکوڑا تو بہت بار کھایا ہوگا اور یقینا یہ ہمارے پنجاب کی شان ہے کڑی پکوڑا بہت پسند کی جاتی ہے سپیشلی مجھے تو یہ بہت زیادہ پسند ہے لیکن آج میں نے کڑی پکوڑا کو ایک نئے سٹائل میں بنایا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس طرح کا کڑی پکوڑا پہلے کبھی نہیں کھایا ہوگا اس طریقے سے جب آپ کڑی بنائیں گے کسی دعوت میں تو یہ سبی کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے اور اس ریسپی کی خاص بات یہ کہ ہم اسے بنائیں گے مٹی کی کڑاہی میں یہ ٹیسٹ میں اتنی شاندار بن کے تیار ہوگی کہ آپ لوگ بھی انجوئے کریں گے ضرور آپ ویڈیو کو فل واج کریے گا اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں چکن کڑی پکوڑا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چکن کڑی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک عدد بول لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک پاؤ ہم نے بوللہ چکن لے رکھا ہے اور چکن کی آپ بوٹیاں چیک کر سکتے ہیں ایک ایک انچ میں ہم نے اس کے جو پیسیز ہیں وہ کٹ کر لیے ہوئے ہیں بہت زیادہ بڑے نہیں آپ نے رکھنے ٹھیک ہے اور اب ہم اس چکر میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس ادرک اور لیسون کا پیسٹ ہے ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور ہاف ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں لال مچ کا پاؤڈر ایڈ کریں گے سپائسیز آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو سپائسیز زیادہ ایڈ کر لیجئے گا ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلدی سوری یہاں پر ہاف ٹی سپون ہم نے ہلدی کا ایڈ کیا ہے اور یہاں پر ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے خوشک دھنیا پاؤڈر ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرا پاؤڈر اور ون فور ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے کالی مرچ کا پاؤڈر ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں سرکہ ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے چلی ساس اور دو بڑے چمچ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سویا ساس اور اس چیکن پکوڑا کو تھوڑا سا کرسپی بنانے کے لیے ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں کون فلور ایڈ کریں گے اور دو بڑے چمچ ہم اس میں ہرادنیا ایڈ کریں گے اور یہاں پر ون ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے بیسن بیسن کو ہم نے پہلے اچھے طریقے سے چھان لیا ہوا تھا اور اب ہم یہاں پر ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے جس طرح سے پکوڑوں کا مکسچر بناتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے یہ مکسچر تیار کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھئے چکن پکوڑا کا جو مکسچر ہے وہ بالکل تیار ہے اسے ہم رکھ دیتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے ایک سائیڈ پر تاکہ یہ تھوڑا سا میرینیٹ بھی ہو جائے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ لوگ فوراں سے اسے کک کر لیجئے گا اور اب ہم یہاں پر دوسری طرف ایک بول میں لیں گے ہاف کے جی دہی ہے ہمارے پاس دہی آپ نے تھوڑا سا کھٹے والا لینا ہے تقریباً ایک دن پرانا دہی ہونا چاہیے آپ کا اور اب ہم اس دہی میں ایڈ کریں گے ہاف کپ ہمارے پاس بیسن ہے بیسن آپ نے تھوڑا سا کم ایڈ کرنا ہے بیسن کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس املی کا پلپ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے گھٹلیاں جو ہیں ہم نے اس کی وہ ریموو کر دی ہوئی ہیں تقریباً ہم نے اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے گرم پانی میں بھگو کے رکھا تھا اسی طریقے سے آپ نے املی کا پلپ لینا ہے وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے اور ساتھی ہاف ٹی سپون اس میں ہلدی کا ایڈ کر دینا ہے اور اب ہم یہاں پر اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے اس میں گھٹلیاں کوئی بھی نہیں رہنی چاہیے اچھی طرح سے آپ نے اسے پھینٹ لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر دہی کا جو مکشر ہے وہ بالکل تیار ہے اور اب ہم اس میں دو سے تین کاب پانی آئٹ کریں گے یہ دیکھیں ابھی ہم نے صرف اس میں دو کاب پانی آئٹ کیا ہے اور یہ ہمارے پاس جو مکشر ہے کڑی کا وہ بالکل تیار ہے لمس اس میں بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے بیسن کو اچھے طریقے سے آپ نے پھینٹ لینا ہے اور اب ہم یہاں پر دوسری طرف گیس پہ رکھیں گے ایک قدد مٹی کی کڑاہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ہاف کپ گھی ہے گھی کو ایڈ کریں گے آپ کے پاس ککنگ آئل ہے تو وہ ایڈ کر لیجئے گا اس مٹی کی کڑاہی کو کیسے یوز کیا جاتا ہے ایسی کونسی ٹپس اور ٹرکس ہیں جن کو فالو کر کے اس مٹی کی کڑاہی کو سالہ سال آپ لوگ چلا سکتے ہیں اسی حوالے سے ایک جو ویڈیو ہے وہ میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے اس مٹی کی کڑاہی کے حوالے سے آپ لوگ ضرور واش کریے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اس میں بہت ساری ٹپس اور ٹرکس آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہوئی ہیں جو تو مٹی کے برتنوں کے شکین ہیں نا ان کے لیے تو یہ ایک گولڈن چانس ہے ضرور آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو واش کرنا ہے اور اب ہم یہاں پر فلیم کو آن کریں گے اور اس گھی کو ہم اچھی طرح سے پہلے گرم کر لیں گے گھی جو ہے وہ یہاں پر بہت اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے وان اڈ ہاف ٹیبل سپون ہمارے پاس ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس پیسٹ کو یہاں پر ہم تقریباً تیس سے چالیس سیکن کے لیے پکا لیں گے تاکہ اس کی خوشبو اور اس کا جو فلیور ہے وہ کوکنگ آئل میں چلا جائے ادرک لیسن کو یہاں پر تیس سے چالیس سیکن کے لیے ہم نے بھون لیا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس پیاس کا پیسٹ ہے دو میڈیم سائز کے پیاس تھے جن کا ہم نے پیسٹ بنا کے رکھ لیا ہوا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو آپ باری کٹنگ میں بھی کٹ کر کے اس کو ڈال سکتے ہیں اور اچھی طرح سے اس پیاس میں ہم ایک سنیری سا کلر لے کے آئیں گے یہ دیکھیں یہاں پر پیاس میں لائٹ گولڈن سا کلر جو ہے وہ آنے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہری میڈیم کا پیسٹ ہے تقریباً ساتھ سے آٹھ ہزت ہری میڈیمیں لی تھی جس کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہوا تھا اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے دو تیز پاتھ ہے ہمارے پاس اور ان ہری میڈیموں کو بھی ہم نے تقریباً دو سے تین منٹ میڈیم فلین پر اچھی طرح سے بھون لینا ہے یہاں پر آپ دیکھئے ہری میڈیم کو بھی بونتے ہوئے ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً دو منٹ اور اب بار یہ آ جاتی ہے اس میں کچھ سپائیسیز ایڈ کرنے کی یہاں پر سب سے پہلے ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے حلوی اور ون ٹی سپون بھر کے ہم اس میں ڈالیں گے لال میڈیم کا پاؤڈر ون ٹی سپون ڈالیں گے کشک دھنیا پاؤڈر اور ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ پاؤڈر مکس کریں گے اچھی طرح سے اور ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹی مارٹر کا پیسٹ ہے تقریباً دو بڑے سائز کے ٹی مارٹر دی جن کا ہم نے پیسٹ تیار کر لیا واہ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اسے بھی ہم اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے اس کی بھی ہم بنائی کر لیں گے اس مسالے کے ساتھ اور اس کڑاہی میں سے جو باقی کا کوکنگ آئل ہے وہ نکال لیں گے اور اس میں صرف ہم بچائیں گے ہاف کا کوکنگ آئل کا اور یہاں پر فلیم آف ہے اور اسی کوکنگ آئل میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹی بل سپون ہمارے پاس ثابت زیرہ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک تیز پتہ ہے اور ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے دس سے بارہ ددھ ہمارے پاس ثابت لال مرچے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے فلیم کو یہاں پر ہم آن کریں گے اور اسے یہاں پر ہم ہلکا سا کرکرا سا کر لیں گے دوسری طرف آپ دیکھئے کہ کڑی کو یہاں پر ساتھ سے آٹھ منٹ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پکا لیا وا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنی سی گاڑی ہو چکی ہے ابھی جب یہ تھنڈی ہوگی تو مزید گاڑی ہوگی اسی پوائنٹ پر آ کر ہم فلیم کو آف کر دیں گے آپ اگر کڑی کو پتلا کھانا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا پتلا کر لیجئے گا لیکن یہاں پر ہم اسے ایسے ہی پسند کرتے ہیں اور ساتھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ جو بھگار ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چار عدد ہمارے پاس ہری ملچے ہیں اور ساتھی اس میں ایڈ کر دیں گے ہرا دنیا تو یہاں پر ہماری جو چکن کڑی ہے وہ بن کے تیار ہو چکی ہے اور اب ہم یہاں پر چلتے ہیں فائنل لک کی طرف اور آپ لوگوں کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنی زبردست اور کتنی شاندار سی بن کے تیار ہوئی ہے اور یہاں پر خوشبووں کے تو کیا ہی کہنے اتنی زبردست اور اتنی شاندار سی خوشبو آنے لگ چکی ہے اور یقیناً آپ کے بھی موں میں پانی آ رہا ہوگا تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ زبردست تیسٹی شاندار چکن کڑی جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے آج سے آپ لوگ کروا دے کڑی پکوڑا کی چٹی اور یہ چکن کڑی جو ہے وہ اپنے گھر پہ تیار کریں تو ضرور اس چکن کڑی کو اپنے گھر میں ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ آپ کو اور آپ کے فیملی میمبرز کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے جائیے آپ لوگ بھی کیچن میں اور بنائیے اس چکن کڑی کو یہ بہت تیسٹری بنتی ہے اگر آپ کو یہ چکن کڑی کی ریسپی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی میں تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے احساس آت رہیے گا کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور آ کے بتائیے گا مجھے آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا